گڑے والے بیتن خلا کے فوائے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کھولے میں رفعہ حاجت صحت کے لئے بہت نقصان دہے تقریباً اسے فیصد بیماریوں کی جڑ ہمارے اردگرد موجود گندگی سے پیدا ہوتی ہے انسان کے پاکانے میں ایک کڑور سے زائد وائرس ہوتے ہیں جو کہ مکھی مچھر کے ذریعے انسانی جسم میں داقل ہوتا ہے اور اس سے بیماریاں فائلتا ہے عام طور پر ہمارے بیتن خلا کا گندہ پانی ندی نالیوں سے جا کر مل جاتا ہے یہی فضلہ بہت پانی کے ذریعے ہمارے آس پاس واپس آتا ہے اور ہمیں بیمار کر دیتا ہے اس لئے اگر آپ ان بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو زندگی میں دین چیزوں کو ضرور عمل کریں بہترین معیار کا سیپٹک ٹینک بنوائیں سال میں ایک بار سیپٹک ٹینک کی صفائی کروائیں آور فلو سے بچنے کے لئے لائسنس آپریٹر کو بلائیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ نلکو ٹریٹمنٹ پلان میں ہی لے جایا جا رہا ہے گندگی سے ہونے والے بیماریوں سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ ٹوین پیٹ پور پولیشن وارٹر سیل ٹوائلٹ یعنی دو گڑوں کے ساتھ وارٹر بیڈیر سسٹم اور سیوریت ڈسپوزل سسٹم پر مبنی بیت الخلا تعمیر کرنا ضروری ہے آئیے آپ کو گڑے والے بیت الخلا کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں گڑے والے بیت الخلا میں دو گڑے ہوتے ہیں جو باری باری استعمال کیا جاتا ہے دونوں گڑے ایک طرف جنگشن چیمبر سے جوڑ دیا جاتا ہے گڑے کی دیواریں شہد کی چھتے کی شکل میں ایٹوں سے چنائے کی جاتے ہیں گڑے کے نچھلے حصے پر پلستن نہیں کیا جاتا تلہ ملٹی کا ہی پناہ ہوتا ہے بیت الخلا استعمال کرنے والے لوگوں کی تعداد کو مدی نظر رکھتے ہوئے گڑے کی سائز کا فیصلہ کیا جاتا ہے عام طور پر ہر گڑے کی گنجائش دین سے چار سال تک ہوتی ہے جب گڑا بھڑ جاتا ہے تو اسے جنگشن چیمبر سے بند کر کے دوسرے گڑے کو چالو کر دیا جاتا ہے گڑے والے بیت الخلا کی فوائد انسانی اخراط کو سائٹ پر مستقل ٹھکانے لگانا پانی کی بچت نامیاتی خات بنانے میں مفید کم جگہ میں بیت الخلا کی تعمیر کم پیسوں میں بیت الخلا کی تعمیر آسان اپگریٹ آسان نیک پھار واضح کریں کہ گڑے کے بیت الخلا میں استعمال ہونے والے پین کی ڈھالان 25 سے 29 ڈگڑی کے ترمیان ہوتی ہے عام طور پر وہ چینی مٹھی کے برطن سے بنے ہوتے ہیں جو نہ صرف اچھے لگتے ہیں بلکہ صاف کرنے میں بھی آسانیہ ہوتی ہے اس بیت الخلا میں پائیدان ہوتا ہے پائیدان کا اپری حصہ زمینی سطح سے کچھ اونچا ہوتا ہے گڑوں کو ڈھاپنے کے لیے آر سی سی کے سلیپ کا استعمال کیا جاتا ہے گڑوں کے لیے بہتر جگہ اگرچہ گڑے والے بیت الخلا کے لیے گڑے کہیں بھی بنایا جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے سب سے موضوع جگہ وہ سمجھی جاتی ہے جہاں بیت الخلا کے پیچھے دونوں گڑے ہم آہنگی سے بنایا جا سکے نکاس پائید کی ضرورت نہیں گڑوں والے ایک ٹوائلٹ میں وینٹ پائیپ یعنی نکاس پائیپ کی ضرورت نہیں ہوتی گڑے میں بننے والی گیز شہد کے چھتے کی ساخت کے ذریعے مٹی میں داخل ہو جاتی ہے خیال رہے کہ حکومت کا مقصد صرف بیت الخلا بنانا نہیں ہے سویچ بھارت ابھیان کی کوشش ایک ایسی ہندوستان کی تعمیر کرنا ہے جو کوڑی اور گندگی سے پاک ہو اس لئے ان گاؤں کو کھلے میں رفع حاجز سے پاک گاؤں کے زمری میں رکھا گیا ہے جو کھلے میں رفع حاجز سے پاک حیزیت کو مستقل طور پر برقرار رکھنے میں قابل ہے گڑے والے بیت الخلا کا استعمال کریں اپنی زندگی میں صفائی کی رنگ بھریں موسیقی